بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں ناظرین ہم ابھی پچھلی اپیسوڈ میں تذکرہ کر رہے تھے ارتغر الغازی کا اور ان کے بیٹے عثمان کا جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی بڑے تگڑے لوگ تھے بڑے پکے مسلمان تھے اور انہوں نے سبا چھ سو سال تک اپنے اصولوں کے پر حکمرانی کی ہے اور خلافت چلائی ہے مسلمانوں کا جھنڈا اور اسلام کا جھنڈا انہوں نے بلند رکھا ہے اور دنیا سے ہار نہیں مانی بہت ساری جنگیں لڑی ہیں بہت سارے علاقے فتح کیے ہیں اور اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا ہے لیکن اس کے بعد پھر زوال آیا زوال لمبا ہوتا چلا گیا اور سو سال کے بعد اب وہ معایدہ ختم ہونے جا رہا ہے جس کو معایدہ لاؤزان کہتے ہیں یہ معایدہ کیا تھا جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے تو برطانیہ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر مجبور کرتا ہے ترکی کو کہ وہ اپنی باؤنڈری میں بند ہو جائے اور پانچ شرائط رکھتا ہے وہ پانچ شرائط آج بھی فرانس کے اندر موجود ہیں وہاں پہ ان کے پاس ایک جگہ پہ وہ انہوں نے فرنچ کے اندر وہ لکھا ہوا ہے معایدہ وہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس معایدے کے اندر جو اہم چیزیں ہیں پانچ ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی اس کے جانشینوں کو بعد میں قتل کیا گیا ان کو غائب کیا گیا ان کو جلا وطن کیا گیا اور ان کے احساسے ضبط کر لئے گئے اور ان کے احساسے جب ضبط کیے گئے تو تین بڑے آدموں کے اندر بے شمار مال و دولت تھا بہت ساری جائدات تھی جو ساری برطانیہ اور اس کے تحادیوں کے بعد چلی گئے اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور ترکی کے اوپر ایک اور پابندی لگی کہ پٹرول نہیں نکال سکتا یا ماتنیات نہیں نکال سکتا اپنے ملک میں سے بھی اور باہر بھی کہیں سے نہیں نکال سکتا ڈرلنگ نہیں کر سکتا چاہے پٹرول نیچے موجود ہے یہ صرف پٹرول خریدے گا یہ بہت بڑی زیادتی تھی ان کے ساتھ ہوئی باز فورس کا ایک ان کے پاس سمندر ہے سائل سمندر ہے بہت زبردست ان کی بندرگاہ ہے اس کو بیند اقوامی قرار دی دیا گیا کہ جو مرضی یہاں سے آئے ترکی جو ہے وہ ٹیکس نہیں لے پائے گا یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکی کے اوپر لگ گئی یاد رکھیں کہ نہرے سویز جو ہے وہ ریڑ کی ہٹی ہے دنیا بھر کی تجارت کی اسی طرح یہ باز فورس جو ہے یہ دوسری سب سے ایمپورٹنٹ جگہ ہے اور آنے آرے وقت میں یہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اب سو سال کے لیے یہ معایدہ تھا کہ سو سال تک ترکی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اگر آپ نے کبھی عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو اور آپ ترکوں کو وہاں پہ عمرہ یا حج پہ آتا ہوا دیکھیں تو آپ گوھر کریں گے کہ ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے عموماً ترکوں کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت عرصے تک حجاز مقدس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کی ہے مدینہ مناورہ اور مکہ معظمہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی ہے اور ان کو اتنا زیادہ اس کے ساتھ لگاؤ اور انس ہے کہ وہاں جب بھی سعودی عرب کوئی نقشہ میں تبدیلی کرتا ہے تو ان کے معایدے کے مطابق وہ ایک ایک پتھر اور ایک ایک ایٹ اٹھا کر وہاں واپس لے جاتے ہیں اپنے ملک میں وہاں پہ بہت بڑا ٹاپ کاپیا میوزیم ہے جو اسٹمبول کے اندر ہے اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو جا کر دیکھیں آپ سارا دن بھی گھومیں تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے وہاں پہ انہوں نے تمام چیزیں پہنچائی ہیں تاکہ ان کے لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس سبا چھے سو سال تک رکھی ہے وہاں جب ترک جاتے ہیں تو ان کے پاس نقشے ہوتے ہیں ان کو اگزیکٹلی پتا ہے کہ کس صحابی کا گھر کہاں ہے وہ نقشے کے اوپر کمپاس رکھتے ہیں اور قدم گن کر چلتے ہیں اور کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں بعض اوقات جو عربی شورتیں ہیں یا پویس والے ان کو شورتہ کہتے ہیں وہ ان کو روکتے بھی ہیں پکڑتے بھی ہیں نقشہ بھی چھیندے ہیں لیکن وہ ترک جو ہیں وہ خاص قسم کے اکٹھے ہو کر لباس میں جاتے ہیں ایک طرح کے دکھتے ہیں ایک طرح کے جوتے پہنیں گے ایک طرح کے بیکس پہنیں گے وہ بڑے اتفاق کے ساتھ جاتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پہ میں نے یہ محسوس کیا اور کئی اور لوگوں سے بھی سنا کہ ترک اکثر خانہ کعبہ کو پکڑ کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراض کی ختم کر دے جو میزبانی کا شرف تُو نے ہمیں دیا تھا وہ ہمیں واپس دے دے ترکوں کی پچھلے سو سال کی دعائیں ہیں انہوں نے خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں رو رو کے دعائیں مانگی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض کی ختم کیجئے اور اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں یہ میزبانی واپس دے دیجئے یہ ترکوں کی خواہش ہے اب یہ ذمہ داری اس وقت آل سعود کے باس ہے جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں جو وہاں کے حکمران ہیں لیکن ترک جو کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم سے چھین لی گئی تھی اور ہمیں اس بات کا شدید افسوس اور دکھ ہے اب دونوں پاکستان کے برادر ملک ہیں لیکن ترکوں کی اپنی خواہش ہے اس کا بھی ہم اعترام کرتے ہیں اور ایک ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے اس کا بھی اعترام کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں سے اس کا اہل کون ہے اس کا فیصلہ آپ سب اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اب سو سال ختم ہونے والے ہیں ترکی کرے گا گیا ترکی سب سے پہلے جو اس کا پلان ہے وہ ڈریلنگ شروع کرے گا تیل کے لیے بہت ساری جگہوں پہ ترکی میں تیل موجود ہے وہ تیل نکالے گا دنیا کو بیچے گا یا اپنی ضرورت کا تیل فوراں نکالے گا اور اس میں خود کفیل ہونے کی کوشش کرے گا دوسرا وہ باز فورس کے سمندر پہ ٹیکس لگائے گا وہ ٹیکس لینے کی کوشش کرے گا جو جہاز مہاں سے گزرتے ہیں جس کا نام استمبول کینال رکھا گیا ہے یہ کینال جو ہے یہ مستقبل کے اندر آنے والے پانچ ساٹ سال کے اندر یہ نہر سویس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک نہر بن جائے گی دنیا بھر کے جہاز یہاں سے گزریں گے اور ترکی ٹیکس وصول کرے گا ٹال وصول کرے گا اور اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ تو ہے ترکی کی ایکانومی کی سیچویشن آنے والے وقت میں دوسرا آپ نے غور کیا ہوگا کہ طیب اردگان نے ایک کام شروع کر دیا فلسطین میں کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے شور مچاتے ہیں ان کا ایک شپ بھی گیا تھا آپ کو یاد ہوگا عدویات اور مدد کا سامان لے کر غزہ تک پاکستانی صحافی بھی اس میں گئے تھے جس پہ اسرائیل نے حملہ بھی کیا تھا تو غزہ تک انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی ان کی مدد کرنے کی اور یہ ہمیشہ ترکوں کی کوشش ہے طیب اردگان کی قیادت میں کہ فلسطین کا مقدمہ بہتر انداز میں لڑے دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوتا ہے ترکی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے کشمیر کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے اور جہاں میں بھی یعنی ابھی کچھ عرصہ پہلے برما میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا میامر میں اس کا نیا نام میامر ہے پرانا نام اس کا برما ہے وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں کی حکومت نے کیا تو طیب اردگان اور ان کی وائف نے اپنا رول پلے کیا تو یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنا ایک مقام پیدا کریں ان کو اس کی کیا ضرورت ہے اس کو غور سے سمجھئے ترکی ایک بہت بڑا پلان لے کر چل رہا ہے وہ معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اس نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہت مضبوط کر دیئے ہیں مسلم دنیا میں ایک ہی ایٹمی طاقت ہے پاکستان اس کے ساتھ اس نے گہری دوستی بنا لی ہے اکثر ان کے لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں ترک صدر بھی آتے رہتے ہیں تیب اردوان خود آتے ہیں یہاں پہ تو یہ صورتحال وہ سمجھ رہے ہیں اور پلان کر کے چل رہے ہیں کہ ہمیں کس کس کی مدد کی ضرورت مستقبل میں ہوگی اور ترکوں کی ایک خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی ذمہ داری ان کو واپس ملے کیا یہ ذمہ داری ان کو واپس ملے گی سعودی عرب ایسا کبھی نہیں جائے گا اب یہ معاملہ چلا جائے گا ووٹنگ کے اوپر ایران کا ووٹ بہت اہم ہے پاکستان کا ووٹ بہت اہم ہے بھارت بڑا اہم ہو جائے گا اور اس میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں سینٹرل ایشین ممالک ان کی بڑی اہمیت ہے مسلمان ملکوں کا جو ہے میں ووٹ کی بات ایسے کرنوں کہ یہ کوئی بیلٹنگ نہیں ہونی لیکن یہ چیزیں تیہ تو ہو نہیں ہیں کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی یہ چیزیں تیہ تو ہو نہیں ہیں اور چیزیں اس طرح بڑھ رہی ہیں آج تک سعودی عرب کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت تھی یا جس کی وجہ سے یہ سعودی عرب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا یا سعودی عرب کی میں بات نہیں کر رہا جو عرب کے اصل رہنے والے خطہ عرب کے عرب لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں آل سعود کی آل سعود اپنی حفاظت اور اپنے تحفظ کے لیے امریکہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور ان کی دوستی بڑی تگڑی ہے جتنے بھی تیل کے کوئے جہاں سے تیل نکل رہا ہے وہ امریکن کمپنیاں نکال رہی ہیں یہ دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں ان کی ایکانومی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہٰذا یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں امریکہ کو تو سعودی عرب نہیں پروٹیکٹ کر سکتا لیکن سعودی عرب کو امریکہ پروٹیکشن دیتا ہے اپنے اتحادیوں کے ذریعے سے بھی دیتا ہے اب یہ تو ہے سعودی عرب کا بندوبست ان کے تعلقات اور یورپین ممالک سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں انہوں نے بہت ساری دنیا کو پیٹرول دیا ہے پاکستانی بے شمار وہاں پہ نوکری کرتے ہیں انڈینز وہاں پہ نوکری کرتے ہیں بنگلہ دشی وہاں پہ نوکری کرتے ہیں تو ان کی ایکانومی بہت مضبوط ہے ترکی جو ہے وہ اس کی ایکانومی اتنی بڑی نہیں ہے ابھی لیکن فیوچر میں بہت بڑی ہونے جا رہی ہے دوزار تئیس کے بعد جب معایدہ لوزان ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ تگڑے ہو جائے گے اب معاملہ یہ ہے کہ ترکی نے بھی اپنے حلیف پیدا کرنے شروع کی ہیں انڈونیشیا ملائشیا چائنہ پاکستان ایران اور بشل کے بستہ کے مختلف ممالک اور سینٹرل ایشین ممالک بھی رشیہ کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات اچھے کی ہیں اب نئی صاف بندیاں ہو رہی ہیں اور جو نئی صاف بندیاں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پاکستان کو آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے ایک کانفرنس میں شرکت سے روک دیا تھا پاکستان ملائشیا نہیں جا پایا تھا تو ہر کوئی اپنا اپنا زور لگا رہا ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی کمزوری واقعہ ہو رہی ہے اور اس بات پہ سعودی عرب کو بہت تشویش ہے اور کچھ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو آپ سے ان کے تعلقات ہیں وہ بھی اس طرح کے نئی رہے اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکہ کے سعودیہ سے جتنے تعلقات ہیں وہ سارے تیل کی وجہ سے ہیں تیل اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے امریکہ کے تعلقات مفاد کیوں ہوتے ہیں اب وہ تیل کی بیندر قوامی صورتیال آپ کے سامنے ہیں اور وہ جلدی سملتی نظر بھی نہیں آ رہی تو اس سیچویشن میں امریکہ کو مزید بوجھ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کرونا وائرس کے بعد امریکہ کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے امریکہ کی ایکانومی کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے امریکہ کو سنبھلنے کے لیے اب بہت بڑے پیمانے پر پیسہ بھی درکار ہوگا مین پاور بھی درکار ہوگئی بہت ساری بیند بھی ان کو کرنی پڑے گی اور واپس ان کو اس مقام پہ آتے آتے بہت ٹائم لگ جائے گا چائنہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے اور تگڑے حریف کے طور پہ وہ امریکہ کے سامنے آکے کھڑا ہے چائنہ کے ساتھ ترکی کے زبردست تعلقات ہیں پاکستان کے زبردست تعلقات ہیں ایون سعودی عرب نے بھی وہاں پہ انویسمنٹ کیے تو میرے خیال میں جو اگلا پلئر ہوگا اس ساری سیچویشن میں وہ چائنہ ہوگا یونائٹیڈ سٹیٹ کے پاس کچھ نہ کچھ شیئر تو رہے گا لیکن میرے خیال میں ایک بڑے پلئر کے طور پہ آنے والے سالوں میں جب تک یہ معاملہ تیہ ہو رہے ہوں گے دوہزار تئیس دوہزار چوبیس میں تو دنیا کی اس نئی ساب بندی میں چائنہ ایک بڑے پلئر کے طور پہ ہوگا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیصلہ سازی کے اندر اس کا اپنا ایک رول ہوگا امریکہ کا وہ رول آف فیوچر میں نظر نہیں آرہا کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں میں چائنہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ٹیکنالوجی میں نہیں کر پا رہا ایکسپورٹس میں نہیں کر پا رہا اور ڈالر کی سیچویشن بھی فیوچر میں وہ نظر نہیں آتی جو ماضی میں نظر آئی ہے اور کرونا کے بعد تو وہ بہت بری طرح ایکسپورز بھی ہوئے ہیں امریکن خود سوچیں گے کہ ان کو اب کس طرف جانا ہے تو سعودی عرب کے ساتھ ان کا تیل کا ایک رشتہ تھا جو رشتہ اب کمزور ہوتا جائے گا اور زیادہ کمزور اس لیے ہو جائے گا کہ آنے والے وقت میں تیل کی وہ قیمت نہیں رہے گی الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں گی ساری چیزیں الیکٹرونکس بن جائیں گی اور لیتھیم کے بہت بڑے بڑے ذخائر جو ہیں وہ ادھر سینٹرل ایشیا میں ہیں اور یہ سارے ذخائر پہنچیں گے چائنہ میں اور نئی پروڈکٹس آئیں گی دنیا میں تو تیل کی اور ڈیزل کی کھپت میں کمی ہوگی اور جب ان میں کمی ہوگی تو یہ سستی چیزیں بکیں گی یہ مسنوعات پیٹرولیم سستی ہو جائیں گی جب یہ سستی ہو جائیں گی تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو نکالنے کا خرچہ زیادہ ہوگا اور ان کی قیمت کب ہوگی تو اس وقت پھر وہ ممالک جن کا انحصار تیل کی اوپر ہے وہ کمزور بڑھ جائیں گے جن کا انحصار تجارت کے اوپر ہے ٹوریزم کے اوپر ہے اجادات کے اوپر ہے ٹکنالوجی کے اوپر ہے وہ آگے بڑھتے جائیں گے تو ترکی اس معاملے میں سعودی عرب سے آگے ہے اب یہ ابھی سیچویشن تو ایسی ڈیویلپ نہیں ہوئی لیکن فیوچر میں یہ سیچویشن بن سکتی ہے اور پاکستان کس طرف ہوگا اس کا ایک واضح اشارہ پاکستان ٹیلی ویژن پر چلنے والا ایک ڈراما ارتغرال غازی ہے جو پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے ایسے ہی نہیں چلایا جا رہا ہے تو اس کو دیکھیں ضرور اور سمجھیں کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت سے پہلے خلافت قائم ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اگر یہ ریسرچ جو میں نے ابھی کی میری ٹیم کے ساتھ مل کے اور آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھیں اگر آپ کو پسند آئیں تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے آپ سبسکرائب کریں اس چینل کو اس کو لائک کریں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اور اچھا کام کریں بہت شکریہ